آپ نے اگلی درخواست کیوں نہیں پڑھی پاشا وہ پڑھنے کے لائق نہیں تھی کیوں ایک دیوانے نے اس میں لکھا ہے کہ آپ اس دیوانے کے مکروز ہیں میں نے اسے محل بلا کر کچھ راقم بھی ادا کی لیکن اس نے انکار کر دیا کہاں ہے وہ پاشا وہ یہی ہے بلائیے پاشا جی بہتر ویسل آفندی کو اندر بھیجو محافظ کہیے آفندی کیا بات ہے سلطان موسم آپ میرے مکروز ہیں اور ہم آپ کے مکروز کیسے ہوئے سلطان موسم میں تجارت کرتا ہوں کاروبار میں نقصان ہو گیا اور میں کرزوں کے بوش تلے دب کیا میں ہر رات اللہ سے دعائیں کرتا ہوں محترم محترم سلطان موسم نے پوچھا کہ وہ آپ کے مکروز کیسے ہوئے جی بتاتا ہوں میں ہر رات اللہ سے دعائیں کرتا ہوں میں گزشتہ شب مجھے خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا میرے حمید سے کہوں کہ ہر رات وہ ہم پہ درود و سلام بھیجتا ہے لیکن کل رات وہ بھول گیا پھر انہوں نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور تمہیں جو کچھ بھی چاہیے مانگلوف سے کیا فرمایا انہوں نے میرے حمید سے کہوں کہ ہمیں ایک بار پھر بتائیے کیا فرمایا انہوں نے میرے حمید سے یہ لیجے پھر بتائیے کیا فرمایا انہوں نے پیغمبر اکرم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے حمید سے کہوں یہ لیجے ایک بار پھر بتائیے ہمیں میرے حمید سے کہوں یہ لیجے واادらہ کہے تمہارے لیکے کافی نہیں ہوگا کافی ہے پھر ہے اس سے سارا کرز ادھا ہو جائے گا میرا اللہ سلامت رکھے میرے سلطان مجھے خط شد ہے کہ آپ اسے ساری دولت دے دیں گے دولت کیا چیز ہے پاشا اللہ ذوالجلال کی قسم اگر وہ ہم سے ہماری سلطنت بھی مانگتا تو دے دیتے کل رات ہم پاشا کام کرتے کرتے میز پر ہی سو گئے سلوات بھیجنا بھول کر کوتائی ہو گئی پاشا اللہ ہمیں ماف کرے توڑی تفاو br敦 去ڑی تفاو بھول کھے موسیقی